اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے دین و دنیا نیوز ٹی وی میں میں ہوں آپ کا مذبان عبدالسمت سابری ناظرین آئیے ڈالتے ہیں ہمارے پیارے ملک بھارت کی بڑی اور اہم خبروں پر ایک نظر ناظرین اس سے پہلے میں اپیل اور درخواست کروں گا کہ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل کے ساتھ جڑے نہیں ہیں تو جڑ جائیں اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن گھنٹی کو ٹچ کر دیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی اور تازہ ترین ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل جائے کرے گی تو ناظرین ویڈیو کو دیکھ کر کے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنا رائی ہمیں کمنٹ کریں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ناظرین امیت شاہ کا ان آرسی سے متعلق بیان دستور ہند کے بنیادی حقوق کے منافی نئی دہلی جمعیت علمائی ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدینی نے وزیر داخلہ امیت شاہ کے ان آرسی سے متعلق دیئے گئے بیان کو دستور ہند میں دیئے گئے مساوات کے بنیادی حقوق کے منافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک کے ذمہ دار وزیر داخلہ کی طرف سے اس طرح کا بیان نامناسب ہے انہوں نے کہا کہ مذہبی شناخت کی بنیاد پر کسی بھی طرح کی تفریق دستور بند کی دفعہ پندرہ چودہ کی منافی اور مسلمہ بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہے وزیر داخلہ کے بیان سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آسام کے ڈے ڈینشن کیمپوں میں صرف مسلمان بند کی جائیں گے اگر ایسا ہوا تو اس سے عالمی سطح پر ہندوستان کی زبردست بدنامی ہوگی اور ملک کے دشمنوں کو ہندوستان کو رسوا کرنے کا مضبوط حربہ مل جائے گا جمعات کی جاری کردہ ریلیز کے مطابق مولانا مدنی نے یوپے کے وزیر اعلی یوگی ادتیانات کے ذریعہ غریب بستیوں پر چھایا ماری کی مہم پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ جھگی جھوپڑی کے باشندے جو عام طور سے غربت کی انتہائی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں ان کی شہرت کو مشکوک بتانا اور انہیں درانداز کہنا اور اس طرح عمومی چھاپے مار کر انہیں زلیل و رسوا کرنا مذہب سماج کے لیے بدنما داغ ہے چند ممکنہ دراندازوں کے پکڑنے کے لیے غریب بستیوں کو بدنام کرنا اور مفلس عوام کو خوف و حراس میں مبتلا کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے مولانا مدنی نے کہا کہ دراندازی اور پناہ گزی ہونا دو الگ الگ چیزیں ہیں اگر سرکار دراندازی کے بارے میں فکر مند ہیں تو کسی بھی درانداز کو ملک میں جگہ نہیں ملنی چاہیے اور اگر وہ دنیا کے مظلوم اقوام سے ہمدردی رکھتی ہے اور انہیں پناہ دینا چاہتی ہے تو غیر مسلمانوں کے علاوہ دیگر مظلوم افراد بالخصوص روہنگیائی مسلمانوں کے ساتھ محض مسلمان ہونے کی وجہ سے تفریق نہیں برتی جا سکتی انہوں نے کہا کہ نرسی مردم شماری وغیرہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے تاہم وزیر داخلہ کے بیان سے یہ پیغام جا رہا ہے کہ وہ ایک مخصوص مذہب کے ماننے والوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے ملک میں باہمی منافرت دوری اور مسلم اقلیت کے تئین شکوک و شبہات میں اضافہ ہوگا آئیے ناظرین آپ کو دوسری خبر کی اور لے چلتا ہوں جو کہ خبر آ رہی ہے تلنگانہ کے زیلہ وقار آباد میں زیر تربیت تیارہ حادثہ کا شکار دو پائلٹس ہلاک ناظرین آپ کو بتا دیں کہ ہیدر آباد تلنگانہ کے دارالحکومت ہیدر آباد سے سو کلومیٹر کی دوری پر واقع زیلہ وقار آباد میں زیر تربیت تیارہ حادثہ کا شکار ہو گیا اس واقعہ میں دو زیر تربیت پائلٹس ہلاک ہو گئے عینی شاہدین نے بتایا کہ یہ کیسینہ تیارہ نے زیلہ کے سلطان پور گاؤں کے کپاس کے کھیت میں گرنے سے پہلے پندرہ منٹ تک اسی علاقہ میں چکر لگائے بے قابو اس تیارہ کے گرنے سے پہلے اس میں آگ بھی لگ گئی بتایا جاتا ہے کہ تقریباً گیارہ بچ کر پچپن منٹ دن میں یہ واقعہ پیش آیا راجیو گاندھی ایوی ایشن ایکیڈیمی ہیدراباد کے ان دو طلبانے بیگم پیٹ ائرپورٹ سے اس تیارہ کی اُلان بھری تھی اس تربیتی تیارہ کا رابطہ بیگم پیٹ ائرپورٹ سے ٹوٹ گیا تھا دو میں سے ایک کی شناخت پرکاش رسال کے طور پر کی گئی ہے اس واقعہ کے ساتھ ہی دیہاتی بڑی تعداد میں مقام واقعہ پہنچ گئے جنہوں نے پولیس کو اس بات کی اطلاع دی جس کے ساتھ ہی پولیس وہاں پہنچ گئی پولیس نے تیارہ میں سوار دو افراد کو مردہ پایا پولیس کی اطلاع کے بعد محکمہ شہری ہوا بازی کی ایک ٹیم بیگم پیٹ ائرپورٹ سے وہاں پہنچ گئی حادثہ کے مقام کی حسار بندی کر دی گئی ہے ناظرین آئیے ڈالتے ہیں تیسری خبر پر نظر خبر یہ ہے کہ بابری مسجد معاملہ فیصلہ سے قبل ایدیہ میں حفاظتی انتظامات سخت ناظرین ایدیہ تہواروں اور بابری مسجد رام جنم بھومی معاملے پر عدالت عظمہ کی جلد سنائے جانے والے فیصلے کے پیشے نظر ایدیہ میں حفاظتی انتظامات کو سخت کیا جا رہا ہے اس زمان میں ایدیہ کو ہائی الٹ پر رکھا گیا ہے اور شہر میں دس اضافی کمپینیاں تائنات کی جا رہی ہے ایک عالی افسر نے کہا ہم ڈرون کے ساتھ درگا پوجہ اور دسہرہ کے جلوسوں کی نگرانی یو یقینی بنائیں گے اور پوجہ کمیٹی سے درخواست ہے کہ وہ جلوس کے دوران گلال کا استعمال نہ کرے اس کے بجائے وہ فولوں کے پنکھڑیوں کا استعمال کر سکتے ہیں زلعی انتظامیہ نے اضافی دستوں کے قیام کے انتظامات کرنے شروع کر دیئے ہیں مقامی گیشٹ ہاؤز اسپتالوں اسکولوں اور کالیجوں کو سیکیورٹی فورس کی رہائش کے لیے استعمال کیا جائے گا درگاہ کی مورتی دیسرجن اور دسہرہ کے تہوار سے شروع ہوں گے اور مختلف رام لیلا مہینے بھر دیوالی تک جاری رہیں گی ریاستی حکومت کی طرف سے دیوالی سے ایک شام قبل مراقب کیے جا رہے تین روزہ دیپو تسو پروگرام میں بھی بھیڑ امنڈنے کی امید ہے زلع پولیس اور مقامی خفیہ یونٹوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ تمام ہوتلوں گیشٹ ہاؤس دھرم شالہ لاج اور ہوم اسٹی کی جانچ شروع کرے اور وہاں کام کرنے اور رہنے والے لوگوں کے شناختی کارڈ کی تجدیق کرے خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے خطرے کی اطلاع کے پیش نظر سیکیورٹی سخت کی جا رہی ہے واضح رہے کہ بابری مزید رام جنم بھومی تنازہ پر عدالت عظمہ کا فیصلہ بھی نومبر میں آنے کی امید ہے اور مقامی انتظامیہ سیکیورٹی انتظامات میں کوئی کوتا ہی نہیں برتنا چاہتی ہے ناظرین آئیے ڈالتے ہیں چوتھی خبر پر نظر چوتھی خبر یہ ہے کہ جیش محمد کا ایک دہشت گرد گرفتار ہتیار بھی برآمد ہوئی ہے جیش محمد سے آرٹیکل تین سو ستر ہٹانے جانے کے بعد پاکستان کی دہشت گرد تنظیمیں ہندوستان میں بڑے حملے کی شاجس رچ رہی ہے پاکستان کی دہشت گرد تنظیموں نے کشمیر میں اپنے مادیول کو فر سے سرگرم کر دیا ہے ہندوستان سیکورٹی فور سے نے بھی دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے کمر کس رکھی ہے اسی سلسلے میں اتوار کو ہندوستان سیکورٹی فور سے نے شمالی کشمیر کے بارہمولہ سکٹر میں جیش محمد کے ایک دہشت گرد کو گرفتار کیا سیکورٹی فور سے کو دہشت گردوں کے پاس سے کافی تعداد میں ہتھیار ملے اطلاعات کے مطابق ہندوستان سیکورٹی فور سے کو خفیہ اطلاع ملی تھی کہ ایک گھر میں جیشہ کا دہشت گرد چھپا ہوا ہے ہندوستان سیکورٹی فور سے نے خفیہ جانکاری کی بنیاد پر علاقہ میں سرچ آپریشن شروع کیا اور ایک گھر سے جیشہ محمد کے دہشت گرد کو گرفتار کر لیا سیکورٹی فور سے کو دہشت گرد کے پاس سے کثیر مقدار میں گولہ بارود اور ہتھیار ملے ہیں بتاتے ہیں اطوار کے صبح ہی چار سے پانچ دہشت گردوں نے بارہ مولا سیکٹر میں دراندازی کی کوشش کی تھی حالانکہ ہندوستان سیکورٹی فورس نے ان کے منصوبوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا ہندوستان سیکورٹی فورس کے جوان مسلسل ایل اوسی پر نظریں جمعے ہوئے ہیں اور دہشت گردوں کی ہر ناپاک حرکت کا موتوڑ جواب دے رہے ہیں مناظرین آپ کو بتا دیں کہ وہیں دوسری طرف پاکستانی فوج بھی مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہی ہے اطوار کو پاکستانی فوج نے پونچ سیکٹر کو نشانہ بنایا اور تابر توڑ فائرنگ کی ہفتہ کے دیر رات کو بھی پاکستانی فوج نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی تھی پاکستان کی اس ناپاک حرکت کا ہندوستانی فوج نے بھی معقول جواب دیا موسیقی